تو کیسے ہو ایوریون دوستو آج کی ویڈیو ہے بریک ڈاؤن کے اوپر بریک ڈاؤن کا پارٹ ون ہم نے کل والی ویڈیو میں بنایا تھا یہ جو آپ کو پر تھاملہ نظر نہیں آرہا یہ ویڈیو بریک ڈاؤن کے اوپر تھی اور اتنے اسادہ اور اسانہ لفاظ میں میں نے بریک ڈاؤن کا سمجھایا تھا نا اور آج یہ ایک بچہ بھی بیٹھا ہوگا نا اسے سمجھا جائے گی یار علی بھائینا جو بریک ڈاؤن کا سمجھا دیا نا اب ہمیں پروفیٹ ٹیبل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا مطلب کہ کوئی نہیں روک سکتا اب دیکھو بریک ڈاؤن کے اوپر ابھی ہمارے لائیو اکونٹ ہے ٹھیک ہے اب بریک ڈاؤن کے اوپر کس طرح ٹریڈ لینے اور بریک ڈاؤن کو پہچاننا کس طرح ہے اور کس طرح ہم نے کنفرمیشن کا ویٹ کرنا ہے میرے بھائیو ایک ایک چیز سمجھاؤں گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں نے جتنے سادہ اور آسانہ نفاظ ڈالنے ہیں نا آپ بولو گے یار واقعی آج کچھ سمجھا جائے گی جلدی سے لائک کرو چلتے ہیں پہلے ایک وائیڈ پیج کے اوپر کیونکہ وہاں پہ سمجھا کے پھر لائیو اکونٹ میں آتے ہیں تو وائیڈ پیج میں چلتے ہیں تو یہاں پہ دوستو ہم آ چکے ہیں اپنے وائیڈ پیج پہ دوستو اگر آپ ایک کوپی پینسل لے کے بیار جاؤنا تو آپ کے لئے اور آسانی ہو جی کیونکہ جیسے جیسے میں کینگلے بناوں گا آپ بھی بناو تاکہ آپ بھولو مات ہے دیکھو میرا جو نولیج رہے گا نا وہ آپ کا ہی پیدا رہے گا سب سے پہلے ہم نے ایک سپورٹ مار کر لینا ہے سپورٹ سمجھ رہے ہو اب میں سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ ہمارا آگیا سپورٹ یہ ہمارا سپورٹ آگیا اب یہ سپورٹ جیسے کہ یہاں پہ مارکی ڈاؤن آ رہی ہے وہیں پہ سپورٹ بنتا ہے اب ذرا فوکچ کیجئے دوستو اب یہاں سے اگر مارکی ڈاؤن آ رہی ہے ایک یہ آگئی ایک یہ آگئی یہ دو کینڈل آگئی اب بریکڈون ہمارا کیسے ہوگا دوستو اگر بریکڈون سپورٹ کو ایک ایسے کینڈل کاٹ کے نیچے ہے بڑی بڑی چھوٹی نہیں اتنی چھوٹی نہیں اتنی چھوٹی جو بھی ہے ان کو چھوڑ دینا ہے جو چھوٹی کینڈل آئی اور سپورٹ کے پاس چھوڑ دینا ہے بڑی کینڈل سپورٹ کے پاس بریکڈون دے دے یعنی کہ آدھی اس کی بوڈی اوپر ہے آدھی نیچے ہے آدھی سے زیادہ نیچے ہے ٹھیک ہے سپورٹ سے اب یہ کینڈل نیچے آگئی یہ بریکڈون ہو گیا اب یہاں پہ ابھی ہم نے ایٹری نہیں لینی اب ہم نے کیا کرنا ہے کنفورمیشن کا ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہماری ایک ریڈ کینڈل اب جرا سمجھئے گا اگر تو ہماری یہاں سے ایک ریڈ کینڈل یہاں پہ آتی ہے اس سپورٹ کے آس پاس ری ٹیچ کرنے کے لئے ری ٹیچ کرنے کے لئے گئی یہاں سے ڈاؤن آئی ٹھیک ہے یہاں سے یہ مارکٹ ڈاؤن آئی یہاں سے بریک ڈاؤن ہوا ٹھیک ہے سپورٹ سے نیچے آئی اور دوسری ری ٹیسٹ کرنے کے لئے ایک گرین کینڈل اپ گئی اب ہو گئے کنفورمیشن ٹھیک ہے جو بچے کچھ بائر تھے سوری جو ہاں سوری ٹھیک ہے جو بچے کچھ بائر تھے وہ اس کینڈل میں اپ چلے گیا اب یہ جو ریڈ کینڈل ہے اس کینڈل کا یہاں پہ توڑ کے اوپر نہیں جانا اگر ایک اوپر وگ اس کی اوپر چلے گی کوئی مسئلہ نہیں بوڈی سپورٹ کے نیچے ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے کلیر اب اس کے ساتھ اب یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ ایک گرین سوری ریڈ کینڈل آئے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں سے ایک ریڈ کینڈل آئے گی یہ ہماری گرین کنفورمیشن ہوگی ریڈ کینڈل جو بائر بچے تھے وہ بھی ایکسٹ ہوگیا اب بچے سیلنگ اب ایک گرین ریڈ کینڈل نیچے ہو رہا گی اب یہاں سے کنٹینیو مارکیٹ ڈاؤن جانے ہیں ٹھیک ہے کلیر مشکل تو نہیں لگا ٹھیک ہے اوکے جی یہاں پہ کلیر ہو رہا گیا اب جارہا دیکھیں ایک چیز اور بھی اس میں اگر یہاں پہ دیکھیں اکثر ایک ڈاؤن ٹرینڈ آ رہا ہے تو یہ ریڈ گرین کنڈل اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سپورٹ کو توڑ کے اوپر چلی جاتی ہے اب اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ آگئے اب ہم نے دوبارہ یہاں پہ ایک لائن ڈرو کر دی ٹھیک ہے یہ ایک لائن ڈرو ہو گی ٹھیک ہے کلیر یہ ایک لائن ڈرو ہو گی اوکے یہاں اس لائن کا کلر چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے کلر چینج کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو نا کنفیوجنگ نہ ہو ٹھیک ہے اب اس کا کلر چینج کرتے ہیں اوہو یہ کلر یہاں پہ اس کا چینج ہو گیا ٹھیک ہے یہ کلر ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک سپورٹ مارک ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کو ریموو کر دیتے ہیں اب یہاں پہ سمجھئے گا اب یہاں سے سمجھئے گا اب بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے لگا ہوں اب دیکھیں ایک ڈاؤن ٹرینڈ آ رہا ہے بڑی سے بڑی کینڈل آ رہی ہے ٹھیک ہے بڑیک ڈاؤن کر دیا ریڈ کینڈل سپورٹ کو یعنی کہ پاڑ کے کھیج ہی نیچے آگی تھی گیا اپنی الفاظ میں تھی گیا اب ہم نے ویٹ کیا ایک گرین کینڈل کا ٹھیک ہے اب جیسے گرین کینڈل آئی یہاں پہ ٹچ کیا اور ہم نے انٹری لے لیا اگر یہ گرین کینڈل اس کو بھی بھائی بڑی بڑی کینڈل آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بڑی کینڈل آ رہی ہے اب یہاں پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہاں پہ آپ نے ویٹ کرنا دیکھیں جیسے میں نے پچھلی ویڈیو بتایا تھا اب دیکھیں یہ ڈاؤن ٹرینڈ آیا اس کینڈل نے سپورٹ کو بریک ڈاؤن کر دیا اب یہ جو دوبارہ کینڈل اپ جا رہی ہے بائیر کی اب آپ نے ویٹ کرنا جب تک ایک ریجسن یہ بائیر کریٹ نہ کریں اب یہ بائیر کے لیے یہ ریجسن ہو گیا سیلنگ کے لیے یہ سپورٹ اب بائیر کے لیے یہ ریجسن ہو گیا اب اس کینڈل نے اس ریجسن کو بریک ڈاؤن کر دیا کینڈل کو بریک ڈاؤن کر دیا بریک ڈاؤن سیلر نے کیا اب ساتھ یہ کینڈل نے بریک ڈاؤن کر دیا اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے وہی کل والی ویڈیو مجھے بتایا تھا میں نے اب یہاں پہ اپنے ویٹ کرنا ہے ایک ری ٹیسٹ کرنے آگی یہاں پہ سپورٹ کو ٹچ کرنے کے لیے اب یہ سیلر کا سپورٹ ہو گیا اب یہ کینڈل ریڈ بنی اب اس سپورٹ کے آس پاس کینڈل آنے چاہیے نیچے نہیں بوڈی اوپر ہی ہونے چاہیے اب یہاں پہ ویٹ کے سپورٹ کے آس پاس کینڈل آگی اب نیچٹ آپ نے بائنگ کے لیے انٹری یعنی کہ مارکیٹ کنٹینو آپ جنی کیونکہ یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ یہ ہوگا کہ اب ری ٹیسٹ کرنے آئے سیلر سپورٹ کے پاس سپورٹ لیا یہاں پہ سیلر نے اس کے بعد واپس کن گئے بائر اب یہ کینڈل اس طرح بننا شروع ہوگی کلیر اب اگر ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا نہیں ہوتا اگر یہ چیزیں نہیں بنتی یہاں پہ ریموو کرتے ہیں اگر یہ چیزیں نہیں بنتی یہ مالوں کے ایسا نہیں ہوا کنٹینو ڈاؤن ٹرینڈ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو ریموو کر دیا کنٹینو ایک ڈاؤن ٹرینڈ آ رہا ہے اب یہ جو کینڈل ہے یہ جو کینڈل ہے یہ والی یہ یہی پہ کلوز ہوگی سپورٹ کے نیچے ہی تو اب سیلنگ کے لیے آپ نے کیسے جانا ہے آپ آپ نے ویٹ کرنا ہے یہ ٹیسٹ کر کے دوسری کینڈل یہاں پہ ڈاؤن کے لیے بنتی ہے ایسے بنتی ہے ایسے بنتی ہے تو کنفرمیشن کا ہم نے ویٹ کر لیا اور دوسری انٹری ہم نے ڈاؤن پہ لیے لینی ہے ایسے ہی ہے کلیر اب چلتے ہم لائیو مارکیڈ میں تو یہاں پہ دوستو ہم آ چکے ہیں اپنی سکرین میں اب دیکھیں یہاں پہ ذرا غور کریں یہ دیکھیں لائیو مارکیڈ میں ڈاؤن ٹرینڈ آ رہا ہے یہ ریڈ کینڈل نے یہاں پہ سپورٹ کو بریک ڈاؤن دے دیا کلوزنگ ریڈ کی گرین کینڈل کی آ سوری ریڈ کینڈل کی ڈاؤن پہ کلوز ہوئی ہے سپورٹ کو بریک ڈاؤن کر دیا سپورٹ کو بریک ڈاؤن کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چیز سمجھئے گا جیسے میں نے ویڈیو بولا کہ یہاں پہ اگر گرین کینڈل آتی تو ری ٹیسٹر سپورٹ کو گرین کری یہ ریجسن بناتی ٹھیک ہے تو ہم ڈاؤن کے لیے جاتے ہیں اگر نہ آتی تو ہم ویڈ کرتے ہیں لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہے اس میں ایک اور بھی چیز ہے وہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں اب دیکھو مثال کے طور پر ایک کینڈل ریڈ کے لیے چلی گی اب میں دوسری کے لیے ویڈ کرنا ہے کیونکہ دوسری ہو سکتا ہے کہ یہ گرین کے لیے چلی گی ویڈ کرنا ہے یہی میتھامیٹک ہے اور دوسری بات دوستو نیکسٹ ویڈیو یہ پارٹ پارٹ ٹو ریکڈاؤن پر اب پارٹ تری فیک بریکڈاؤن کے اوپر یعنی کے مارکن میں ہم فیک بریکڈاؤن کس طرح ٹریس کر سکتے ہیں یعنی کے فیک بریکڈاؤن کون کون سے ہوتے ہیں ٹیک ہے اکثر مارکن میں آپ نے سنا دوں کہ فیک بریکڈاؤن بھی ہوتے ہیں اب یہ ہمارا سپورٹ رہا اب اس کے ساتھ یہ ہے اب ہمارا سپورٹ رہا اب دیکھنے یہاں پر یہ تیسٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس سپورٹ کو مارکیٹ نے بریک کر کے اس پورٹ کو بریک کر کے اس کی بوڈی ریڈ کی نیچے کلوزنگ دے گی تو نیکسٹ کے لیے ہم اپ ڈریکشن کی سوچیں گے ٹھیک ہے اب یہ دوبارہ ریٹسٹ کرنے آتی ہے ٹھیک ہے ویٹ کرتے ہیں جلد بازی نہیں ویٹ کرتے ہیں پہلے بتا رہا رہا ہوں میں مارکیٹ سے اپ ڈریکشن کی ہی انٹری لوں گا ڈاؤن کی نہیں لے رہا ہوں اپ ڈریکشن کی لے رہا ہوں پہلے بتا رہا ہوں اپ ڈریکشن کی لوں گا اور یہ میں نے تین لے لی ایک اور لے لو چار اپ ڈریکشن کی لے لی ہیں یہاں پہ سپورٹ کو ری ٹیسٹ کیا گیا یہ نہیں کہ سپورٹ کو توڑا نہیں کیا سیلنگ نے سپورٹ کو توڑا نہیں ہے ری ٹیسٹ کیا ہے تو اس لیے میں نیکسٹ اپ ڈریکشن کی انٹری لے رہا ہوں لے لی ہے کیا دیکھا اب دیکھو یہاں پہ مارکٹ دوبارہ ہی اور اس کے ساتھ آپ کو سپورٹ ہر کینڈل پہ دیکھنا چاہیے سپورٹ کے یو ایس کینڈل پہ بار رہا ہے نیکسٹ پہ بار رہا ہے یہ بھی آپ نے نظر ضرور لگا نہیں یہ نہیں ہے کہ ایک سپورٹ مارک کر دیا بس اسی سپورٹ کے اوپر بیٹھ جانا ہے نہیں 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 اور دوسری بات یار احساس کمنٹ کرو دیکھو میں اتنے سمپل اسادہ لفاظ بھی یوز کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے گھر یہاں پہ میری ویڈیو کون دیکھنے آتے ہیں جنہوں نے سیکھنا ہوتا ہے کوئی پروفٹ کے ویڈیو کیوں دیکھنے آئے گا کیونکہ وہ تو پہلے ہی جانتا ہے مارکٹ کو دیکھنے ویڈیو وہی آتا ہے جس نے سیکھنا ہے تو میں سادہ لفاظ آپ لوگوں کے لئے یوز کرتا ہوں نہیں تو لوگ تو انگلیش بھی بیچ میں لگائی ہوتی ہے اور لوگوں کو بچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کا بھئی آپ کے لئے بریک کیا مارکٹ دون آئی لیکن ہمارے کوڈن یہاں پہ گرین کینڈل نہیں بنی تھی ہمارے سپورٹ کے پاس ہم نے مارکٹ کو چھوڑ دیا ہم سپورٹ لے آئے نیچے اگر ہم نے بولا کہ اگر یہ کینڈل اس سپورٹ کو توڑ کے نیچے آتی ہے بوڈی نیچے لے آتی ہے تو ڈاؤن ٹرینڈ کے لئے جائیں گے اگر اس سپورٹ کو ری ٹیسٹ کرتی ہے جیسا کہ اس نے ری ٹیسٹ کیا اور یہاں پہ اس نے گرین کینڈل بنانا شروع کر دی اور یہاں پہ آپ کے بھائی نے اپ ڈریکشن کی انٹری لے لی اور مارکٹ اپ ڈریکشن میں سمپل سا نولج اسادہ اسام لفاظ میں سمجھ آ رہی ہے نا مزا آ رہا ہے ایک لائک ٹھوکو اور دل کھول کے کمنٹ کرو یقین کرو جو بھائی بڑے بڑے لمبے لمبے کمنٹ کرتے ہیں نا آپ لوگ کو نہیں پتا کہ میرا دل کتنا خوش ہوتا پھر میرا جسم بھی درد ہونا مجھے بخار بھی ہو تو میں آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں یار میری نولج آپ لوگ لے لوگ تو میرا تو کچھ نہیں جائے گا دعا ہی دو گے نا کہ یار ایک فلانا یوٹیوبر سمجھاتا ہے اور مزا آ جاتا ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں یار اور اتنا سمپل سا میں نے بریک ڈاؤن آج سمجھایا میں بریک ڈاؤن دیکھو بریک ڈاؤن اب ایک دفعہ پھر سمجھا دیتا ہوں اب نیکس ویڈیو فیک بریک ڈاؤن کے اوپر بنائیں گے یار مارکٹ میں فیک بریک ڈاؤن کس طرح ہم دون سکتے ہیں کس طرح ہم مارکٹ میں ٹریس کر سکتے ہیں اب نیکس ویڈیو لیے بھی کمنٹ کرنا ہے اور یہ اس طرح کمنٹ کریں اس پہ ویڈیو بناو تو میں بناوں اور کمنٹ جس کے زیادہ ہوں گے تو ہم بنائیں گے اب یہاں پہ میں سمجھاتا ہوں دیکھو ہم نے ایک سپورٹ بنا لیا یہاں پہ یہ ہمارا سپورٹ ہو گیا اب یہ دیکھو یہاں پہ مارکٹ نے ری ٹیسٹ کر کے اوپر گئی یہ ہمارا سپورٹ ہو گیا اب یہاں پہ کیا ہوا ہے یہاں پہ کینڈل بڑی آئی ہے اور اس نے سپورٹ کو بریک کر کے نیچے کلوزنگ ہوئی ہے اس ریڈ کنڈل نے سپورٹ کو بریک کیا اور نیچے کینڈل کلوز ہوئی اب ہمارا یہ بریک ڈاؤن ہو گیا اب دیکھ لو اب یہ ہمارا رجسن بن گیا اب یہ ہمارا رجسن بن گیا کیونکہ کینڈل نے کینڈل کو اپن کیا سپورٹ اب یہ ہمارا رجسن بن گیا کیونکہ بائر اب جا رہے ہیں تو یہ ہمارا رجسن بن گیا اب اس کینڈل نے رجسن کو بریک آؤٹ کر دیا یہ بریک ڈاؤن تھا اب یہ بریک آؤٹ ہو گیا اب یہاں بھی اگر ہم انٹری لینا چاہے تو اس نیکس اس کینڈل کے بعد اس کینڈل کے بعد یہ جو کینڈل بن رہی ہے یہ جو کینڈل بن رہی ہے اس کینڈل کے بعد اس کو دیکھ کے اس کے بعد ہم انٹری لیں گے وہ بھی کیسے لیں گے اگر اس کی کلوزنگ اس کے آس پاس ہوگی سمجھ آ رہی ہے یہ سمجھ آ رہی ہے تو جلدی سے ایک لائک ٹھوکو اور کمنٹ کرو کہ دل خوش ہو جاتی ہے اور دیکھو تمہارے کمنٹ ہی میرے دل میں محبت پیدا کرتے ہیں اور نیکس ویڈیو کے لیے میں ریڈی ہو جاتا ہوں کہ نہیں یار میرے بھائیوں کو نیکسٹ ویڈیو چاہیے میرے بھائیوں کو نیکسٹ ویڈیو چاہیے اور آپ کا بھائی نیکسٹ ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے سمپل سا یار دیکھو آپ لوگ کمنٹ کرو گے دل میں خوشی پیدا ہوگی تو میں اگلے دن میرے اندر نرجی ہو نہ ہو میں آپ کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھ جاؤں گا یہ صرف آپ لوگ کے کمنٹ کا آپ لوگ کمنٹ کر لیو تو میں تو دیکھو پہلے ہم نے ون سے لے گا ٹین پارٹ بنایا آپ لوگ کے کمنٹ اچھے تھے اب آپ کے کمنٹ اور اچھے ہوئے ہم نے بریک آٹ اور بریک دون کے پانچ پارٹ بنا دینے ہیں اور جب یہ پانچ پارٹ کمپلیٹ ہوں گے ہم نیکسٹ ایک سٹیٹ پانچ پانچ پارٹ بناتے جائیں گے اور ایسے ہی پانچ پانچ پارٹ بناتے بناتے ہم بھائی آپ پروفیشنل ڈریٹر بنا دیں گے میری جان پروفیشنل اچھا یہ اب یہ کینڈل کو یہاں پر ہی ٹیسٹ کرنے آنا چاہیے تھے تو ہم اپ ڈریکشن کی انٹری لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو یار ایک ریڈ کینڈل آ رہی ہے تو اب یہ نہیں سوچنا ہے یہ ریڈ کینڈل چھوڑ دی اب ڈاؤن آئی گی ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ آپ لوگ کو ب جو بنایا جا سکتا ہے اور جو ہم لوگ بن جاتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں انٹری نہیں لے رہا ٹھیک ہے اب کیونکہ اگر میں اس کینڈل کو یہاں پہ اوپر کر دوں یہ ریجرسنل کو ایسے لے آؤں تو یہاں پہ میری اب ڈریکشن کی انٹری ہے دیکھا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو اب ڈریکشن کیلئے جا رہی ہے اور یہاں پہ میں اگر انٹریوں لیتا ہوں اور یہ ساف ساف پروفیڈ تھی ایک ایک چیز ساف ساف پروفیڈ تھی ٹھیک ہے اب دیکھو یار آپ نے کیا کرنا آپ نے کمنٹ کرو لائک سبسکرائب تھوک دو یار آپ کا بھائی صرف آپ کے لیے یار آپ کے لیے بنا رہا ہے ویڈیو اور کسی کے لیے نہیں بنا رہا ٹھیک ہے اور نیکس ویڈیو کے اندر ایک فیک بریکڈون سٹیٹیجی بتائیں گے ٹھیک ہے اور باقی یہ ہے کہ اپنا پیار دخوا دو کمنٹس میں اور باقی محبت آپ لوں گی یار ایک اور چھوٹی سی بات بتانی تھی یار ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ بھائی نا لمبی ویڈیو بنایا کرو اس بھائی کو میں ویڈیو میں اپنے دل کی گرائیوں سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ اگر میں بڑی لمبی ویڈیو بنانے لگ گیا تو یقین جانے میرے جتنے بھی دیکھنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ سکھاؤ تو پی جے والا بھول جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا تو میں چاہتا ہوں یار چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنائیں دس بارہ منٹ کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایک چیز سمجھاؤں جب ایک دن آپ ایک چیز سمجھ جائے گی پھر نیکس ڈے نیکس سٹرٹیجی سمجھ جائے گی تو یار ایک منت چھوڑو یار آپ بیس دن کے اندر اتنا تو ٹریڈنگ میں پروفیشنل ہو جاؤ گے نا کہ آپ ٹکے نہیں لوگے ٹھیک ہے تو باقی یہی ویڈیو تھی آپ لوگ اپنے ڈیلز ورہ کیا رکھنا اللہ حافظ